ابن سیرین کی خدمت میں ایک شخص آئے اور اس نے کہا میں نے خواب دے گا کہ میں کھولو میں تیل ڈال گا کھولو وہ چکی جو چلتی ہے اور بیج سے تیل نکال دی واپس تیل ڈال گا ابن سیرین نے اس کو کہا تیرے نکاح میں کہیں تیری ماں نہ ہو تیرے نکاح میں کہیں تیری ماں نہ ہو گھر آیا بڑا غمگین گھرور نے پوچھا کیوں کہے ایک خواب دیکھا تھا ابن سیرین کو بتایا غزب کر دیا اس نے کہا تیرے نکاح میں تیری ماں ہے تو بیوی آکے بیٹھ گئے اس نے کہا پیسے آپ کہاں کے لینے والے ہیں اب مجھے تو پتہ نہیں ہے فلا ملک کے اندر قتل عام ہو رہا تھا اور لوگ باگ رہتے ہیں وہاں میں اٹھائے گئے ہوں اس نے کہا اس قتل عام میں تو میں بھی باگی تھی اور میں نے پاس ایک بچہ تھا وہ میں نے جھاڑی میں ڈالا تھا کہا وئی آؤ میں آئیوں ایک آدمی نے خواب سنایا ابن سیرین کو کہ میری رانے بڑی بڑی ہو گیا آپس میں ٹکرا گئی حضرت نے فرمایا آپ کے نکاح میں دو سگی بہنیں تحقیق کی گئی تو سگی بہنیں نکلائی حارم نشید کی بیوی زیبن نسانے خواب دیکھا کہ جنگل کے وہ ہوش چرین پرین دھرین وہ اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے اور اس کا فرج بہت بڑا ہو چکا ہے ہر جانور آتا ہے اور اپنا سامان اس میں اتارتا ہے کچھ دیر اس کے ساتھ رگڑ کے تسلی کر کے چلے جاتے ہیں پر ایک اور آتا ہے نوکرانی کو کہا کہ بہت خراب خواب لگ رہا ہے میرا نہ کہو اپنا کہو کہ میں نے خواب دیکھا ہے کنیز گئی اور اس نے ابن سیرین کو کہا کہ حضرت صاحب میں نے خواب دیکھا ہے خواب سنایا ابن سیرین نے کہا جھوٹی گئی یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی یہ حارون کی بیوی زیبن نسانہ دے اور حارو رشید کی بیوی زیبن نسانہ دے کہا ہوگا زبیدہ نے اور یا یہ کہ اس کی ماں خیزران نے دیکھا ہوگا واپس آئی کہ ابن سیرین نے گوڑ ڈہنٹا مجھے اور کہا یہ تجھے سے گدی خچری یہ خواب دیکھ سکتی ہے یہ خواب تو یا حارون کی بیوی زبیدہ دے کے یا اس کی ماں خیزران دے کے زبیدہ نے کہا عالم بہت بڑا ہے اور رویہ کا امام ہے بتا دو اس کو تو ایسے پڑا چل گئے اس نے واپس آگے کہا حضرت صاحب وہ میری مال کا زبیدہ نے دیکھا کہا اللہ اس سے بڑا کام لے گا اس سے انسان حیوان سب سے راب ہو جائے کبھی خواب کریح المنظر ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہو جی کہتے ہیں اس خواب کی تعبیر میں ہزاروں مسجدیں بنائی گئے ہزاروں مسافر خانے بنائے گئے ہزاروں یتیم خانے قائم کیے گئے ہزاروں مقامات پر لنگر دیے گئے لاکھوں مسلمانوں کو کپڑا دیا گیا کھانا دیا گیا جو بادشاہ اور بادشاہ کی ملکہ سے ہو سکتا تھا خواب کی تعبیر میں کر دیتا ایک رات کو حرون اپنے پلنگ پر اور زبیدہ اپنے پلنگ پر لیٹ رہے تھے تھنڈا موسم تھا خوشگوار ہوائے تھی آسمان کا مطلع صاف تھا ستارے چمک رہے تھے جرمت نظر آ رہے تھے حارون نے زبیدہ کو کہا میں شرمندہ ہوں میں نے آپ کے لئے کچھ نہیں کیا بڑی قیمتی عورت تھی میں نے آپ کے لئے کچھ بھی نہیں کیا میں بہت شرمندہ ہوں بتائے کیا کروئے ایسا کہ آپ خوش بجائے زبیدہ نے کہا یرہ حج کے موسم میں عرفات میں نہوں مزدلفہ میں حجیوں کا حال دیکھا نہیں جا سکتا ایک زمزم کا کوہں ہے وہ مکہ میں چھار چھین میل دور ہے کون وہاں جائے اور آئے اور انسان و حیوان کی زبانیں لٹکی ہوتی کاش کہ کوئی ایسی صورت بن جا دی کہ حج کے موسم میں حاجی صاحبان اور ان کی مویشی ان کو پانی مل جاتا حرون رشید نے کہا بیگم صاحبہ انشاءاللہ ایسا ہوگا آپ مجھے موقع دیں اس طرح ہی کوئی صورت بنیں گی جب صبح ہوئی حرون رشید نے وزراء کا اجلاس طلب کیا اور اس میں کہا میری گھر والی نے ایک عرضو کیے کہ میں نہ مزدلفہ اور انفات میں پانی ہی ہونا چاہیے کیا کریں گے پانی کیسے ہوگا ایک انجنیئر نے ہاتھ اٹھایا مجھے اجازت دیں کہ کیا کروگے دریائے دجلہ سے اور دریائے فرات سے ایک نہر چلا ہوں گا اور یہ نہر عربستان تک پہاڑوں میں چھپا ہوا ہوگا عربستان میں اس کو ظاہر کروں گا منامزدلفہ اور عرفات میں کھل کر بھائی گی دو دریائے سے کیوں نکالتے ہو کہ اگر ایک میں پانی کم ہوگیا تو دوسرے میں تو ہوگا اس پر خرچہ کتنا آئے گا ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے حارون نے وزیر مالک کی طرف دیکھا اور آرڈر دے دیا کہ پیسے موئیہ کرو اس نے کہا پیسے تیار چھے سال کا عرصہ لگا ہے دریائے دجلہ اور دریائے فرات سے نہر چلیے اور یہ نہر میں نامزدلفہ اور عرفات سے گزر رہے گی سرخ انٹے لگی ہوئی سرخ انٹوں کی بنی ہوئی اور اب بھی اس میں پانی چل رہا ہے ہنوز آن عبر رحمت و درف شانہ سا موم خانہ و مغرم نشانہ سا